داستانِ وفا کچھ یوں بھی ہے تمکنت بیگم جس آرزے میں مبتلا ہیں وہ احرامِ مصر کے مومے سے مماثلت رکھتا ہے یہ کوئی سال دو سال کا ذکر نہیں بلکہ ان کی زندگی کا طویل حصہ اس کی نظر ہو چکا ہے کمالِ حیرت تو اخلاص صاحب کے حمد، وفا، احساس اور محبت کے جذبے سے جڑی ہے کہانی کے آغاز میں ہی میں اپنے کارئین کو مبتلا کر دوں گی یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے ماز سوائے کرداروں، جگہ وغیرہ کے فرضی ناموں کے کہانی کی ابتداء لاہور میسن 1993 سے ہوتی ہے تمکنت بیگم جیسے ہی آلہ احساس کے ساتھ اپنی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کرتی ہیں والدین ان کے لئے کسی مناسب رشتے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں ان کے لئے جو پہلا رشتہ آتا ہے وہ اخلاص صاحب کا ہے جسے ان کے گھر والے فوراں ہی قبول کر لیتے ہیں کیونکہ منع کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا لمبا قد، گورا رنگ، خوش اخلاقی، فرمہ بداری، پنچ وقتہ نمازی ہونا تو ان کی شخصی خوبیاں ٹھہریں پیشے کے اعتبار سے گورنمنٹ کے آلہ دارے میں ملازمت اور ہومیو ڈاکٹر بھی والدہ محترمہ بھی نیک اور سومہ سلات کی پابن نہایتی سادہ اور شفیق طبیعت کی مالک یوں ہاں ہوتے ہی جٹ منگنی پٹ بیعہ پر عمل درامت ہوتا ہے تمکنت بیگم بھی کسی طور اخلاق صاحب سے کم نہیں گوری رنگت کے ساتھ لمبا قد، صرف پڑھائی میں ہی آگے نہیں بلکہ گھر کے سلیکے اور کھانا پکانے میں بھی ماہر یوں چند ماہ میں ہی عزت اور دعاوں کی جادر روڑے تمکنت بیگم بیا کر اخلاق صاحب کے گھرانے کا حصہ بن جاتی ہیں اللہ کی گرم سے شادی کے پہلے ہی سال اخلاق صاحب اور تمکنت بیگم کے ہاں بیٹے کی بلادت ہوتی ہے جس کا نام شازیب رکھا جاتا ہے گھر میں ہر سو خوشحالی کی مہک ہوتی ہے اخلاق صاحب کی ڈیوٹی خاصی سخت ہوتی پہلے دفتر اور پھر شام میں اپنی پرائیوٹ کلینک کو وقت دے کر جب وہ گھر پہنچتے تو شازیب سو رہا ہوتا اور تمکنت بیگم ان کا انتظار کر رہی ہوتی تمکنت بیگم کے بنائے مزیدار کھانے کھاتے ہوئے خوشکپیاں بھی ہوتی دن بھر کی مصروفیات کی تفصیل کا بیان ہوتا اور کچھ مستقبل کے خوابوں کا ذکر بھی اخلاق صاحب کی کام کی نویت کچھ ایسی تھی کہ انہیں اکثر دوسرے شہروں کیا بیرون ملکہ سفر بھی کرنا ہوتا اخلاق صاحب کی غیر موجود کی میں تمکنت بیگم ناصف گھرے لو زمیداریاں احسن طریقے سے سر انجام دیتی بلکہ باہر کے تمام کاموں کا بیڑا بھی خوش اسلوبی سے اٹھاتی قریباً ایک سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی کی صورت اپنی رحمت سے نوازتے ہیں بیٹی کو تربیہ کا نام دیتے ہیں رحمت تو گھر میں آتی ہے مگر ساتھی ایک ایسی ازمائشہ آغاز ہوتا ہے جو تحال جوری ہے تمکنت بیگم ایک ایسی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے جس کو سمجھنے سے ڈاکٹرز کاثر ہیں اخلاق صاحب کی ذمہ داریوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے دفتر کلینکہ اور پر گھر آ کر اقبال کے لئے اخلاق صاحب نے خادمہ کا بندوبست کر دیا ہوتا ہے مگر تمکنت بیگم کھانا خود ہی پکاتی ہیں کیونکہ اخلاق صاحب کو کسی اور کا کھانا جو نہ بھاتا اخلاق صاحب نے تمکنت بیگم کے علاج میں کوئی قصر اٹھانا رکھی شہر کے ہی کیا دور دراز علاقوں کے حکیموں یا اللہ والوں کے پاس بھی جانا ہوتا تو اخلاق صاحب اپنی تھکان کو پسے پشٹ ڈال کر بغیر تیوریوں میں شکن ڈالیں نہیں لے جاتے مہنگی عدویات عالی ڈاکٹروں مشہور حکیموں کے نسخوں اور پیرو مرشد کے تعویزوں سے ذرا فرق نہ پڑتا نیون دن مدن تمکنت بیگم کی صحت گرتی جاتی ہے خوراق کم اور عدویات کے سمال انہیں جیسے اندر سے کھوکلا کر دیتا ہے دو سہباب رشتدار سب ہی اخلاق صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں آپ دوسری شادی کر لیجئے آپ کی دوسری بیگم بچوں کو خیال رکھے گی اور تمکنت بیگم کی خدمت بھی کرے گی لیکن اخلاق صاحب کی ایک ہی جواب ہوتا جو آج کے دور میں شاہد ہی سننے کو ملے تمکنت پہلے سے تو بیمار نہیں تھی میں بیاء کر لائیا ہوں تو اب یہ میری ذمہ داری ہے اگر رب تعالی نے انہیں اور مجھے آزمائش کے لیے چنا ہے تو میں انہیں اکیلا کیوں کا چھوڑ ہوں اخلاق صاحب کے یہ دو جملے جیسے سپارٹ لے جیو غیر تسلی بخش جوابات گو تمکنت بیگم اور اخلاق صاحب کی حمد توڑ دیتے مگر وہ اپنے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئے تمکنت بیگم کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا ان کے لیے آلہ کپڑے خریدنا ان کے بال بنانا ان کو تیار کرنا اخلاق صاحب کے مشاغل ہی شمار ہوتے ہیں تمکنت بیگم کی کمر چھک گئی ہے ہاتھ و پیروں کی طاقت کھو چکی ہے بات کرنے کا انداز تبدیل ہو گیا ہے مگر جو نہیں بدلا وہ تمکنت بیگم کی خوش مزاجی ہے سب سے احران کن بات یہ ہے کہ اخلاق صاحب تمکنت بیگم کو کہیں بھی ساتھ لے جانے میں ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے چاہے کوئی دعوت ہو یا شادی کی تقریب سال گزرتے گئے اور تربیہ کی شادی کا وقت آن پہنچتا ہے جس کی ساری تیاری اخلاق صاحب کرتے ہیں اور دونوں نہایت خوشی سے بیٹی کو رخصت کرتے ہیں اٹھائیس سال کا ایک طویل عرصہ تمکنت بیگم نے صرف اخلاق صاحب کی مصبت رویے ہمدردانہ خدمت مزاہ بھرے جملوں اور تسلی بخش پر امید باتوں کے سہرے گزار دیا اور ابھی تک گزار رہی ہیں کبھی کا بار وہ اخلاق صاحب کی بے انتہا محبت پر خلوص رویے اور وفا پر حیران بھی ہوتی ہیں مگر پھر سوچتی ہیں کہ شاید یہ میری کسی نیکی کا عجر ہو اخلاق صاحب ریٹائر ہونے کے بعد تمکنت بیگم کے خدمت میں ہی ہم آوقت مصروف رہتے ہیں اب تو وہ بہت زبردست کک بھی بن گئے ہیں روز مرہ کھانوں کے علاوہ گھر پر ہونے والی دعوتوں کا احتمام بھی اکیلے سر انجام دیتے ہیں تمکنت بیگم انہیں گائیڈ کرتی ہیں اور وہ مزیدار کھانے پکا لیتے ہیں تمکنت بیگم کی دل جوئے کی خاطر سات دس بجے والے ڈرامے ان کے معمول کا حصہ بن چکے ہیں باہر کی مصروفیات بہت مختصر ہیں اخلاق صاحب کی کیونکہ وہ تمکنت بیگم کو بیماری کے ساتھ تنہائی ایک اکڑے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آج بھی اخلاق صاحب اور تمکنت بیگم کسی موجزے کے انتظار میں ہیں کہ شاید کسی دعا کا اثر ہو اور تمکنت بیگم کی صحتیابی کی سیڑھی دھیمے صحیح صحیح چڑھنا شروع تو کریں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ جب بھی آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو تمکنت بیگم کی صحتیابی کے لئے بھی دعا کریں مشہور کہاوت ہے کہ بیوی کی وفا پرکنی ہو تو شوہر کی تنگ دستی میں پرکو اور شوہر کی وفا کا میار ناپنا ہو تو بیوی کی بیماری میں ناپو میرے خیال میں تو اس کہانی کے اخلاص صاحب بے وفا کے میار پر سو فیصد پورے اترتے ہیں آپ سب بھی میری اس پاس سے یقینا انتفاق کریں گے کیا آپ نے دور حاضر میں ایسی وفا اور خلوص کی داستان سنی یا پڑھی ہے